موسیقی ساہیبال گورنر پنجاب چودری محمد سرور نیجی دورے پر جیچا وطنی پہنچی اس موقع پر انہوں نے مختلف مقامات کا دورہ کیا جن میں چک نمبر بارہ اڑتیس ایل پر فلٹریشن پلانٹ کا افتدار کیا اس موقع پر بچوں کی طرف سے ان کا استقبال کرتے ہوئے پولوں کے گلدستے پیش کی گئے بعد ازاں انہوں نے سرور فانڈیشن اور رائے علی نواز ہسپتال کا دورہ کیا اس موقع پر ان کے امرہ اطیب چودری وزیرعالہ پنجاب شکاہ سیل کے علامہ رانہ فرید الدین کارڈینیٹر سوشل میڈیا ٹیم گورنر پنجاب چودری آصیف محمود واس شیئرمن نارکوائٹس کنٹرولور میاں احسن کمبو بھی ہم راتے دیرہ اسماعیل خان سے عصد عباس نمائندہ نیوز ٹائم تاریخ اسلام کے شہید آزم امام عالی مقام سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے دیرہ اسماعیل خان میں بسلسلہ چہلم سید الشہدہ امام بارگاہ حضرت امام حسین تلہ بورا شاہ پر چار روزہ مجلی سے اعزا کا نقاط کیا گیا اور مختلف امام بارگاہوں پر مجلی سے اعزا سے نامبر علماء کرام وزاکرین نے فضائل اہل بیت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ان کا کہنا تھا کہ سیرت محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد راستہ جس پر عمر پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جبکہ فلسفہ شہادت کے حوالے سے خطیب اہل بیت زوار حاجی وجہت علی عمرانی اور دارین علی عمرانی نے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اسلام کی بقا کی خاطر حضرت امام حسین نے کربلا میں اپنے عزیز و اقارب و رفقہ کی جانوں کا نظرانہ اس لئے پیش کیا کہ تا قیامت اسلام اپنی اصلی شکل میں موجود رہے جبکہ واقع ہے کربلا چودہ سو سال گزرنے کے باوجود آج بھی ایسے ہی معلوم ہوتا ہے جیسے کہ ابھی کل کی ہی بات ہو مجالے سے ازام مومنین کی قصیر تعداد نے شرکت کی مجلس کی اختتام کر بعد میں بعد اس نماز مغربین علم الزجنہ اور تازیہ کا ماتوی جلوس امام بارگاہ حضرت امام حسن تھلہ پورا شاہ سے برامد کیا گیا چودہ سفر دو ہزار بیس مرکزی جلوس تازیہ امام بارگاہ امام حسن تھلہ پورا شاہ سے برامد اور مختلف ماتوی نوحہ خواہ پارٹیو کی جلوس میں شکل میں ازاداروں نے سینہ کو بھی کردے ہوئی امام عالی مقام کو پورسہ پیش کیا جو اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا حسین یا چوک امام بارگاہ حضرت ابباس صلی اللہ فضل شاہ خمینی چوک سے ہوتا ہوا صلی اللہ شاہ پر اختتام پذیر ہو گیا اس کی راوٹیرہ کی مختلف امام بارگاہ پر چہلم کی مجالس ازام سیج کے ماتوی جلوسوں کا جاری ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ریویشنل صدر اور ایم این اے نے عبد الرحمن کان جو نے خاریوال میں تنظیم سازی کے حوالے دورے کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میاں نواز شریف کی وافسک پر کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا میاں نواز شریف تمام کشتیاں جلا چکے ہیں استعفوں کے مطالق عالی قیادت فیصلہ کرے گی رانہ سلیم نے مشکل وقت میں مسلم لیگ میں شمولیت کی ہے مشکل وقت میں شامل ہونے والوں کی پارٹی بہت قدر کرتی ہے ریویشنل صدر عبد الرحمن کان جو نے منتخب نمائندوں ایم این اے محمد خان داہا ایم این ای افتخار نظیر ایم پی اے حاجی اطاہ الرحمن جام ایجاز حسین سٹھار سے ملاقات کی انہوں نے تنظیم سازی کے حوالے سے منتخب نمائندوں ورکروں سے بات چیت کی مسلم لیگ نون کا ہر کارکن اور منتخب نمائندے اپنے قائد کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر جیت کر مسلم لیگ نون کے خلاف سازشے کرنے والے بہت پچھتائیں گے اس موقع پر کارکنوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی ریپورٹ وقار حسین پراچہ نیوز ٹائم خانیوال مکہ مکرمہ سے آتیف علی وٹو امت مسلمہ کے لیے مبارک گھڑی آگئی مکہ میں ظاہرین کی محدود گنتی کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے پہلے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے جو کہ کرونا بابا کی وجہ سے سعودی عرب کی حکومت نے سات ماہ پیشتر مارچ میں حفاظتی اقدامات کے تعداد عرضی طور پر عمرے کی عبادت روک دی تھی پہلے مرحلے میں روزانہ چھ ہزار سعودی شہری عمرہ ادا کر سکیں گے ظاہرین چھ مختلف اوقات میں عمرہ ادا کریں گے عمرہ ظاہرین کو عمرے کی ادائیگی کے لیے تین گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے ہر پندرہ منٹ میں سو افراد کو تواف کی اجازت ہوگی ایک گھنٹے میں چار سو افراد جبکہ پندرہ گھنٹے میں چار ہزار افراد تواف کریں گے تواف کے ساتھ چکروں کے لیے پندرہ ملٹ مقتص کیے گئے ہیں خانہ کعب اور حجر اسفت کو بوسا دینے کی اجازت نہیں سخت ایسو پیز اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ عمرہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے تاہم یکم نومبر سے دیگر ممالک کے افراد کو مرحلہ وار عمرے کے لیے آنے کی اجازت ہوگی دوسرے مرحلے میں عمرے کے ساتھ مسجد الحرام اور روزہ شریف میں نماز کے اجازت بھی ہوگی تیسرے مرحلے میں بیرون مملکت سے عمرہ ظاہرین کو حرم شریف آنے کا موقع دیا جائے گا دو ہزار گیارہ کے فیلٹ کے دوران میں پرخواست میں فس واندہ شریف کاسٹ برادریوں سمیت بغیر رنگ و نسل کے نیری پرسنٹ لوگوں کی خدمت کرنے والے مرد مجاہد محترم ساجد اکبال صاحب اور پی ٹی آئی سوشل ویل فیر ونگ کے مارکزی صدر محترم حبیب ملک صاحب سے ملاقات ہوئی جس میں شریف کاسٹ کے اہم مسائل کے حوالے سے بات تفصیلی بات کی گئی اور سن کی سیاسی صورتحال پر گفتگو اس موقع پر راجبود ورادری پاکستان کے صدرات سردار راجہ نسرت نواز جنجوہ راجبود صاحب بھی موجود تھے